اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک کر دیا کریں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف ابو زیبی میں داخلی و خارجی عمد و رفت پر مکمل پابندی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زیبی میں داخلی و خارجی عمد و رفت پر مکمل پابندی عید کر دی گئی ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پابندی کا اطلاق دو جون بروز منگل سے ہوگا جو کہ ایک ہفتے کے لیے متوقع ہے ابو زیبی میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ ابو زیبی میں دوسرے علاقوں میں آنے اور جانے پر دو جون بروز منگل سے پابندی شروع ہو جائے گی کوویڈ نائنٹین وبا سے نمٹنے کے لیے قائم ایمرجنسی ایڈ کرائس کمیٹی نے محکمہ صحت اور ابو زیبی پولیس کے تعاون سے ابو زیبی میں داخلی و خارجی عمد و رفت پر مکمل پابندی عید کر دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ابو زیبی سے دوسرے علاقوں میں آنے اور باہر جانے کے لیے دو جون بروز منگل سے پابندی کا نفاظ شروع ہوگا یہ پابندی ایک ہفتے کے لیے متوقع ہے دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے ایک عالی حکومتی اہددار نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا جلد ختم ہونے کی نہیں ہمیں نیا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا عرب ٹی وی کے مطابق یو اے ای حکومت کی ترجمان ڈاکٹر آمنہ الشمسی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے چار سو انچاس مزید مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور ملک میں اب تک سترہ ہزار پانچ سو چیلیس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی اور اس وبا کی رجعت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یو اے ای کے شعبہ صحت کی ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحوسنی کا کہنا تھا عمومی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کوویڈ نائنٹین نے عالمی سطح پر پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ اس زمین میں بہت سے عوامل کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور یہ ایک سے دوسرے ملک مختلف ہو سکتے ہیں ان میں کیے گئے اقدامات صحت کی سہولتیں یا صلاحیتیں اور پیشگی حفاظتی تدابیر کی پاسداری شامل ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک میں کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دوسرے بہت سے ممالک میں بہتری آ رہی ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت و ایچ او کے فراہم کردہ تازہ آداد و شمار کے مطابق دنیا میں روزانہ ریپورٹ ہونا والے کیسوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ